اسلامی تاریخ کو اگر کھنگا لیں تو ایک سے بڑھ کر ایک کردار دیکھنے اور پڑھنے کو ملتا ہے تاریخ کے پنوں میں سے ایک خواجہ نظام القلق توسی نے کی اس لیے سلطان ملک شاہ نظام القلق توسی کو اپنے والد کا درجہ دیتا اور انہیں عطا بھی کہتا تھا سلطنت کو بہترین طور پر چلانے کے لیے نظام القلق توسی نے جاسوسی کا بہترین نظام پوری سلطنت میں قائم کیا جو لوگوں کے مسائل سے لے کر سلطنت میں دور دراز علاقوں کے احوال سے ہر وقت واقف رہتے تھے خواجہ نظام القلق نے سلطنت کے مختلف علاقوں سے چن چن کر نوجوانوں پر مبنی جنگ جوؤں کا ایک بہترین دستہ قائم کیا جن کو تمام امور میں بہترین تربیت دی گئی جو سلطان ملک شاہ کے ذاتی جنگ جو جانے جاتے جنہیں دشمن کے خلاف مختلف مہمات کی ذمہ داریاں سوپی جاتی ہیں نظام القلق انتہائی دیندار حضور گاندین اور صالحین کا بے حد احترام کرنے والے تھے نظام القلق توسی کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ اگر کسی بھی سلطنت کی حفاظت کے لیے بہترین جنگ جوؤں کی ضرورت ہے تو بہترین معاشرہ قائم کرنے کے لیے تعلیم بھی بنیادی ضرورت ہے نظام القلق نے بڑے بڑے کتب خانے قائم کیے اس زمانے میں طلبہ کو مختلف علوم و فنون حاصل کرنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر دوسرے سے تیسرے شہر میں سفر کرنا پڑتا تھا کیونکہ ماہر فن اساتذہ الگ الگ شہروں اور ملکوں میں آباد تھے اور طلبہ کی زندگی کے کئی کئی سال سفر میں ہی گزر جاتے اسی لیے جب سلطنت قائم ہو چکی تو نظام القلق نے اسلامی تاریخ میں پہلی مرتبہ 457 ہجری میں بغداد میں مدرسہ نظامیہ کی بنیاد رکھی جہاں تعلیم کا باقاعدہ آغاز 469 ہجری میں ہو گیا مدارس تو پہلے بھی اسلامی ادوار میں قائم ہوئے لیکن ان کا کوئی نصاب نہیں تھا یہ مدرسہ نظامیہ دراصل اسلامی تاریخ کی پہلی جامعات تھیں جہاں ہر علم و فن کی عالی تعلیم کا انتظام تھا جہاں ہر علوم کے بہترین اساتذہ تعلیم دیتے طلبہ کے لیے بہترین قرآک اور رہنے کے لیے مفت خوصل قائم کیے گئے اساتذہ کو معقول تنقائیں دی جاتی نظام القلق توسی نے ان جامعات کا سلسلہ تیزی کے ساتھ مختلف شہروں میں پھیلایا جن کو مدرسہ نظامیہ کہا جانے لگا ایک مرتبہ عمرہ نے ملک شاہ سے نظام القلق کے بڑھتے تعلیمی اخراجات کی شکایت کی تو نظام القلق نے تاریخی جملے کہتے ہوئے کہا سلطان جہاں آپ کی فوج فتوحات کے جھنڈے گارتی جا رہی ہے وہیں ہم معاشرے کی اصلاح مفتوحہ علاقوں میں دین کی دعوت کا کام کرنے والے وسیطر ہوتی مملکت کے امور سنبھالنے والے علم دین اور خدا خوفی رکھنے والی ایسی فوج بھی تیار کر رہے ہیں جو سلطنت کے معاون ہوں گے یہ شریعت کے پازدار ہوں گے فی سبل اللہ مجاہد ہوں گے یہ دن کو جنگ اور راتوں میں سجدہ ریز ہو کر دشمن کو ملغوب کرنے کی دعائیں مانگیں گے ہمارے تیار کردہ علماء اور قاضی ریاست کے نظام کو شریعت اور عدل کے ساتھ چلانے میں آپ کی مدد کریں گے مختلف فنون کے ماہر اساتذہ جگہ جگہ علمی مراکز قائم کریں گے یوں تعلیم پہ اٹھنے والے بھاری اخراجات در حقیقت ہماری ریاست کو مزید توانا طاقتور اور مظلوموں کی دادرسی کرنے والا بنائیں گے سلطان ملک شاہ نے کہا اتابی آپ کو جتنا پیسہ چاہیے استعمال کیجئے اور تیزی سے مدارس قائم کریں ان جامعات سے امت مسلمہ کو بڑے بڑے علماء مہیا کیے یہ دور باطل فتنوں، فلسفیوں، باطنی دائیوں اور گمرا فرقوں کا دور تھا اور ان فتنوں کے آگے بند باندھنے والی سب سے بڑی شخصیت بھی مدرسہ نظامیہ سے نکلیں امام احمد غزالی رحمت اللہ علیہ اللہ نے امام احمد غزالی کو ایسی غیر معمولی صلاحیتیں عطا فرمائی تھی کہ محض اٹھائیس سال کی عمر میں ان کی شہرت ریس بغداد تک پہنچ چکی تھی جہاں نظام الملک توسی نے انہیں چار سو چوراسی ہجری میں مدرسہ نظامیہ بغداد کا صدر مدرس مقرر کیا تو ان کی عمر محض چونتیس سال تھی درس کا عالم یہ تھا کہ ایک سال میں علم کے پروانے اپنی پیاز بجھانے ان کے پاس دور دراز علاقوں سے تیزی سے اکھٹھا ہونے لگے جس میں علماء سے لے کر طلبہ سب ہی شامل تھے مدرسہ نظامیہ سے جو دیگر جید علماء کرام میسر ہوئے ان میں فقیعہ الکیعہ براسی امام ابن جوزی اور امام رازی رحمت اللہ علیہ جیسے نامور علماء شامل ہیں ایک مرتبہ سلطان ملک شاہ نے اپنے وزیر اور عمرہ نظام الملک، شرف الملک، تاج الملک اور مجد الملک سے خواہش ظاہر کی کہ ایسی کتاب ترتیب دی جائے جس میں ترکوں کی بادشاہی اور ملکی نظم و نسک اور آئین کے نقائص اور وہ مسائل جو نگاہ شاہی سے پوشیدہ ہیں سب کی نشاندہی کی جائے اور سلجوکی سلطنت کی وہ کونسی روایات ہیں جو ان کے دور حکومت میں شامل نہیں بتائی جائیں تمام عمرہ ایک ایک آئین ترتیب کر کے لائے لیکن سلطان ملک شاہ نے نظام الملک کی کتاب کو دیکھا پڑھا اور کہا اس کتاب سے بہتر کوئی اور کیا لکھے گا اور اسی کو اپنا حادی و مرشد بنا لیا نظام الملک کی اس کتاب کا نام سیاست نامہ ہے جس میں قرآن و آحادیث کے ساتھ ساتھ حکایات کے ذریعے ملک شاہ کو نصیحتیں کی کہ کس طرح بہترین حکمران اور حکمرانی کی جا سکتی ہے یہ کتاب دراصل آج بھی پوری دنیا کے سیاستدانوں کے لیے بہترین رہنمائی کا ذریعہ ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کئی برسوں بعد بھی برطانوی دور حکومت میں اس کو سویل سروس نساب میں بھی شامل کیا نظام الملک توسی نے اپنے بڑے بیٹے علی بن نظام جس کو فخر الملک کے نام سے جانا جاتا ہے ان کو ایک نصیحت نامہ تحریر کیا جو کتاب کی شکل میں تھا اس نصیحت نامے میں خوجہ نظام الملک نے فخر الملک کو بتایا کہ ریاستی اہدیدار کی زندگی آسان نہیں اس کی ذمہ داریاں کتنی اہم اور پرخطر ہوتی ہیں انہیں تفصیل سے آگاہ کیا اس کتاب کا نام دستار الوزرہ ہے جبکہ اس کا دوسرا نام وسائع نظام الملک ہے نظام الملک ملک توسی کے دور میں اسلامی تاریخ کا سب سے خطرناک باطنی فتنہ پھیلا جس کا سربراہ حسن بن سببہ تھا نظام الملک نے حسن سببہ اور اس کے چیلوں کا بہت تیزی سے سفایا کیا سلجوکی افات سے بچنے کے لیے حسن بن سببہ نے خود کو الموت قلعے میں محفوظ کر لیا چار سو پچیاسی ہجری میں حسن بن سببہ کی سرکوبی کے لیے فوج بھیجی مگر اس کے مریدوں نے زبردست مقابلہ کیا اور فوج کو ناکام ہونا پڑا اس حملے کے بعد حسن بن سببہ نے خواجہ نظام الملک توسی کے قتل کے لیے اپنے فتائین کو پیغام بھیجا ملک شاہ کی اہلیہ ترکان خاتون اپنے بیٹے کو سلطنت کا ولی اہد نامزد کروانے کے لیے کوشہ تھی اور اس کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ بنے خواجہ نظام الملک توسی خواجہ نظام الملک توسی سمجھتے تھے کہ سلجوکی سلطنت کا ولی اہد ملک شاہ کی پہلی بیوی زبیدہ خاتون کے بیٹے برقیارک کو ہونا چاہیے ترکان خاتون کو اس بات کا علم تھا اسی لیے اس نے اندرون خانہ سیاست شروع کر دی اور امیر سلطنت تاج الملک کو وزیر آزم بننے کے خواب دکھائے اور نظام الملک توسی کے خلاف سادشیں شروع کر کے سلطان ملک شاہ کے کان بھرنا شروع کر دی نظام الملک توسی کے بیٹے اور خاندان کے بیشتر افراد سلجوکی سلطنت کے اہم عہدوں پر فائز تھے اور اس بات کا سلطان ملک شاہ کو بھی احساس تھا ایک مرتبہ نظام الملک توسی کے خاندان کی شکایت سلطان ملک شاہ کو ملی تو ترکان خاتون نے موقع غنیمت جان کر سلطان ملک شاہ کو اکسانا شروع کر دیا ملک شاہ نے نظام الملک توسی کو شاہی سفیروں کے ذریعے تم بھی پیغام بھیجوایا تو نظام الملک کو شدید ناگوار گزرا اور انہوں نے غصے میں کہا ملک شاہ اگر اتنی بڑی سلطنت کا سلطان ہے تو وہ میری مرون منت ہے تاہم نظام الملک توسی کو تھوڑی دیر میں احساس ہوا کہ سلطان کے خلاف یہ الفاظ گستاخانہ ہیں جس پر انہوں نے سفیروں سے کہا کہ جو کچھ میں نے کہا وہ غصے اور جذبات کی کیفیت میں کہے گئے الفاظ تھے جس پر ندامت ہے اگر تم چاہو تو سلطان کو بتا سکتے ہو میں تمہیں نہیں روکوں گا یہ تمہارا استحقاق ہے سلطان ملک شاہ سے مادرت کی اور ان معاملات کو ٹھیک کرنے کی یقین دہانی کرائی باقی کسی سفیر نے تو نظام الملک توسی کے غصے میں کہے گئے الفاظ کا ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ نظام الملک توسی کو اچھے سے جانتے تھے کہ وہ سلطان ملک شاہ سے کتنے مخلص ہیں اسی لیے صرف نظام الملک کی جانب سے معذرت پیش کر دی لیکن ایک وزیر نے پورا واقعہ سنا دیا ترکان خاتون نے جب یہ سنا تو اس کی الفاظوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور سلطان ملک شاہ نے نظام الملک توسی کو معذول کر دیا لیکن ان کے رتبے اور عزاز میں کوئی کمی نہیں کی اسی سال ماہ رمضان چار سو پچیاسی حجری میں خواجہ نظام الملک توسی حج کے لیے سفر پر روانہ ہوئے تو سلطان ملک شاہ بھی بغداد تک سفر پر ساتھ تھا جمعہ کی شب تھی نہاون کے قریب پڑاؤ تھا افتار کے بعد نظام الملک اپنے خیمے کی طرف جا رہے تھے کہ درویش کے بھیس میں باطنی فدائی خواجہ نظام الملک کے پاس پہنچا نظام الملک نے درویش سمجھ کر حضب معمول اس کو اپنے پاس بٹھا لیا حسن بن سببہ کے اس فدائی نے موقع پاتے ہی خنجر دل میں اتار دیا نظام الملک نے آخری الفاظ کلمہ شہدت ادا کیے اور اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہو گئے خنجر مارنے والے فدائی کو موقع پر ہی سپاہیوں نے پکڑ کر قتل کر دیا اس واقعے کے بعد بعض لوگ نظام الملک کے قتل کے پیچھے سلطان ملک شاہ کا نام لیتے ہیں جو دراصل غلط ہے نظام الملک نے سلطان ملک شاہ کی نہ صرف تربیت کی بلکہ اس کو اپنے بیٹوں کی طرح سمجھا اور سلطان ملک شاہ نے بھی ہمیشہ خواجہ نظام الملک کو اپنے والد کا درجہ دیا کہا جاتا ہے نظام الملک کا اثر و رسوخ اور اس کی ریاستی معاملات میں پابندیوں سے تنگا کر سلطان ملک شاہ نے اس کو قتل کروایا یہ بھی غلط ہے اگر ایسا ہوتا تو نظام الملک کی کتاب سیاست نامہ کو سلطان ملک شاہ نے نہ صرف پسند کیا بلکہ اپنا حادی و مرشد بنا لیا کہا جاتا ہے کہ ممکن ہے کہ سلجوکی وزیر نے باطینیوں سے ساز باز کر کے خواجہ نظام الملک دوسی کو قتل کروایا کیونکہ نظام الملک پر حملہ کرنے والے شخص کے بارے میں بعد میں یہ تو واضح ہو گیا تھا کہ وہ حسن بن سبا کا مرید اور باطنی فدائی تھا ملک شاہ کے انتقال کے بعد نظام الملک دوسی کا بڑا بیٹا فخر الملک سلطان ملک سنجر سلجوکی کا وزیر بنا جبکہ دوسرا بیٹا احمد بن نظام سلطان محمد سلجوکی کا وزیر بنا